دوستو آپ نے آرڈی ایکس کے بارے میں کئی بار سنا ہوگا آپ کو پتا بھی ہوگا کہ آرڈی ایکس ایک بم ہوتا ہے جو کہ کافی گھا تک ہوتا ہے اگر وہ بلاسٹ ہو جائے تو کافی نقصان دیکھ ہوتا ہے لیکن آپ نے اتنے بار آرڈی ایکس کا نام سنا ہے لیکن کیا آپ کو بتا ہے کہ آرڈی ایکس کا فول فارم کیا ہوتا ہے نہیں بتا نا اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آرڈی ایکس کا فول فارم کیا ہوتا ہے آرڈی ایکس کا فول فارم ہوتا ہے ریسرس ڈیپ ہم بم فورتے ہیں نارملی جو دیوالی میں جو بم فورتے ہیں اس کے اندر جو بارود ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایکسپلوسیو اور اسی میں کچھ رچائن کیلیا سے کچھ چینجز کیے جاتے ہیں جس کے بعد وہ بم کافی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے یعنی ویناشکاری ہو جاتا ہے جسے ہم آر ڈی ایکس کہتے ہیں کیا ہو اگر ورلڈ وار 3 ہو جائے تو ہم ایسا اس لئے بول رہے ہیں کیونکہ فیلال میں امریکہ نے اٹیک کر دیا ہے ایران کے اوپر اور بدلے میں ایران نے کہا ہے کہ اس گلتی کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا ہم امریکہ کو ایسا دکھ دیں گے جسے وہ کبھی بھولانی پائے گا دوستو اگر ایران نے ان پر اٹیک کیا تو امریکہ پھر سانٹ نہیں بیٹھنے والا وہ بدلے میں پھر اٹیک کرے گا اور ایسے چلتا رہے گا اور یہ اٹیک کب ورلڈ وارت میں بدل جائے گا یہ کسی کو نہیں پتا آپ کو بتا دے کہ جب امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا تھا اس کے بعد سے محول ٹھیک نہیں چل رہا ہے بہت تنات انہی کا محول ہے ایسے میں نہ جانے اب کیا ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ورلڈ وار ہو جائے گا کیونکہ امریکہ بہت بڑا اور بہت سکتی ساری دیس ہے وہیں ایران بہت چھوٹا دیس ہے ایران جیت تو نہیں پائے گا لیکن بہت زیادہ ویناش جرور ہو جائے گا وشو کا دوستو آپ نے ایشان ایران بی کا نام سناؤ گا ایشان ایران بی ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہے اور قریبا ان کے پچاس لاکھ کے آس پاس سبسکرائبر ہے آپ کو بتا دے کہ ان کا یوٹیوب پہ تین چار چینل ہے جس میں ہیلتھ ہے ایران بی ہے اور بھی بہت سارے چینل ہے آپ کو بتا دے ایشان ابھی فیلال میں ایک دھوکے دھڑی کے کیس میں یعنی کی چار سو بی سی کی کیس میں ایشان ابھی اندر ہے ایشان نے مسلم لاؤ بورٹ کا جو گورنمنٹ اوفیسل ویب سائٹ ہے اسی کا فرضی ویب سائٹ بنا کے چلا رہے تھے اور قریبا اس ویب سائٹ سے اس نے سکسٹی نائن لیک روپیز کما لیے تھے آپ کو بتا دے فیلال میں آپ جا کر وہ پکڑایا ہے اور ان کے اوپر تین چار پرکار کی دھارائے لگی ہیں چھوٹنے کی کوئی بھی ادھگار ایک پوشٹی نہیں ہوئی ہے دوستو آپ تو جانتے ہوں کہ سوسائٹ بومر کسے بولتے ہیں جی ہاں سوسائٹ بومر اسے بولتے ہیں جو انسان اپنے شریر میں بہت سارے بوم کو لاد کر پبلک پلیس میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو بلاش کر لیتا ہے اسے ہی سوسائٹ بومر کہتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے ایک ریسرس کے انسار یہ پتہ لگا ہے کہ آج تک سوسائٹ بومر میں 90% لڑکیا تھی سوسائٹ بومر میں سب سے زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں کیونکہ آدموادی اور ٹیرریسٹ کا ماننا ہے کہ لڑکیوں کو سب سے جلدی بے وکوف یا پھر اپنے باتوں میں ہول جایا جا سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں لڑک کے مطابق مرک ہوتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ لڑکیوں کو کسی بھی ان انسان کے بدولت جلدی اپنے وش میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے جو چاہے وہ کام کروا سکتے ہیں اس لئے اس ریسرچ میں بتا چلا کہ سوسائٹ بومر میں قریبا 90% لڑکیاں یا عورت تھی دوستو آپ میں سے بہت لوگوں نے کبھی نہ کبھی بیچس تو ضرور دیکھا ہوگا ہم گوا کی بیچ یا پھر کوئی سی بھی بیچس کے بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو کیا بتائے کی جو بیچس پہ جو لوگ سوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کبڑے پہن کر جو سوتے ہیں جو بکنی براز پہ لوگ سوتے ہیں وہاں پر وہ ایسا کیوں سوتے ہیں آپ کو عدیتر لگتا ہوگا کہ وہ ریلیکس کرتے ہیں چیل کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو بتا دیں کہ وہ وہاں پر ویٹامین دی تھری کے لیے ہی شوتے ہیں جب وہ دوپ پہ اپنے باڈی پہ سنسکریم لگا کر شوتے ہیں اور جو شوری سے جو کھرن آتی ہے جو روشنی آتی ہے اس سے انہیں ویٹامین دی تھری ملتا ہے جو کہ ان کے سریر کے لیے کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے مجھے تو فیلال یہ پتا نہیں تھا مجھے لگتا تھا کہ سیاد لوگ وہاں آرام کرتے ہیں ریش کرتے ہیں اور سموندر کی اچھی دیری دیری آواز کو سن کر اپنے آپ کو بہت چلی محسوس کرتے ہیں بڑا ایسا کچھ نہیں تھا مجھے بھی ابھی ابھی پتا ہے کیا آپ کو بھی ابھی ابھی پتا لگا میرے اس ویڈیو کے بعد یا پھر آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تو دوستو یہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے سیار کریں ویڈیو بہت اچھا لگا تو کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں